بہت دن سے جو کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کا ایران پہ کب حملہ ہونا ہے تو وہ ہو گیا ہے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا بلکہ حملے کر دیا بہت بڑی طرف سو جیٹ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیسر لیا سو جیٹ تیاروں نے دوسری بات اور انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی ایران کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے تو ایران کا جو ڈیفینس میکنیزم ہے وہ ان کا مکمل طور پہلے تھا پہلے سے الٹ تھا کہ ایران کا ایر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو اور اسرائیل کو پتا چل جائے کہ ایران کے ایر ڈیفینس سسٹم کی لکیشنز کیا ہیں اور مبصرین اور انٹرناشنل جو اوبزوروز انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس حملے کا علم تھا تھا نا انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے دے ایکسپٹیڈ اٹ بات اصل یہ تھی طریقہ دیکھیں وہ بھی ان کو پتا چل گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا کھیل پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا نا یہ تو سیکریسی وزیری امپورٹنٹ اگزاٹلی یہ ایک نیا رول بک ہے اور اس لیے کہ ایٹ سوٹ اسریل اور ان کا فوکس اب ایران پہ اتنا نہیں ہوگا جتنا فوکس ہزباللہ کے اوپر ہوگا اور حماس کے اوپر ہوگا ہم سائے میں ہی ایک ایسی افت جنم لے رہی ہے جس کا شاید ابھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کن زمانوں میں رہے ہیں اوہ بھئی اٹھاون اسلامی ممالک فلسینیوں کا کوئی مددگار نہیں تو پھر اسلامی کہاں رہ گئے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپیگن چینل پہ تو فرنس آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونی والی ہے اور اس کی بجائی یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجرائیل نے جو ایران پہ ریٹیلیٹری حملہ کیا ہے وہ مانا جا رہا تھا کہ کافی قطرناک ہوگا جس میں ایران کو کافی نکسان ہوگا لیکن آج چرچنک بات یہ ہے جو کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایران کو بالکل بھی نکسان نہیں ہوا اس کے باب جوت کی ایجرائیل لگ بھگ سوڑڈیر سو فائٹ اور پلین سے حملہ گیا تھا ایران کے اوپر بٹ پھر بھی ایران کو نکسان نہیں ہوا تو کیا اس کا مطلب ایران کی دیفنس پاور دنیا میں سب سے زیادہ ہے یا پھر ایجرائیل اور امریکہ کی حملہ کرنے کی جو کپیبلیٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے یا کم ہے جس پر دنیا آج چرچکت ہے جس پر ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایجرائیل کا ایران کو اس کے سبیلین کو نکسان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ ایران کو ایک صاف صاف دھمکی دینا کہ ہم تمہارے گھر آ کر کے اپنی میزالوں سے حملہ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایران کی ایک بڑی وجیت ہے اور مسلم دنیا میں اس کا نام بڑا ہوگا کہ اس نے ایجرائیل کے حملے کو روک دیا لیکن ریپورٹ کی معنی تو ایجرائیل کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے بارٹر کے پاس جتنے بھی حجباللہ حماس ہیں ان کو ختم کرے جس پر ایران صرف آگے سے بیانباجی کرے اور کوئی ایکسان نہ لے دوستو اس پاپ کا کیا کہنا اپنے چیک امیل کریے بتا سکتے ہیں زفر ہلالی صاحب اسلام علیکم یہ جو رات کو ریٹیلییشن ہوئی ہے the united states of america gave a statement کہ جی and the british also gave a statement کہ جی we knew ہاں اس لیے کہ ان کو کچھ تو کرنا تھا اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی آدمی دوستو مسائل برس دیں اور آپ جواب نہ دیں مگر بات اصل یہ تھی نہیں کہ انہوں نے جواب دیا بات اصل یہ تھی طریقہ دیکھیں پہلے انہوں نے امریکنوں کو بتایا پھر امریکنوں کو target بتایا جب ایران کو پتا چل گیا through the americans کے بھئی وہ کریں گے انہوں نے پھر کیا اور اس کے بعد جب ختم ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ اب over اب ہم اور نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتا چل گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کا کھیل پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ تو سیکریسی وہی ایمپورٹن اگزاٹلی اور کیا اس لیے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا through the americans جب آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا اور یہی طریقہ تھا یہ ایک نیا رول بک ہے جو میرے خیال میں دونوں فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سیویلین کیا اور اس لیے کہ ایران کو بتایا نہیں کیسا سوٹ کر سر ہم یہ دیکھرٹی سوٹ اسریل کیوں کہ ان لوگ جو کلینگ آپریشن ان کا ہے جو یہ جا کے تبھائی کر رہے ہیں غازہ میں لبنان میں اور کل بھی انہوں نے ہوسپٹل پہ حملہ کیا ہے ہسپتالوں پہ حملہ کر رہے ہیں مطلب ہے سیویلین ٹارگٹس کر رہے ہیں وہاں پہ تو اموات کا دہر لگیا ہے انہوں نے بھائی کر رہے ہیں اور ہم مطلب ہے کہ جاں ہوں بھائی کر رہے ہیں وہاں پہ مقلہ کر رہے ہیں اب آپ پاکستان کی کوئی سیچویشن ہے اب ہم مڈا چاہاں ہم مدی بفئرہ ہیں تو اکیان ٹارے ہیں تو اے لیڈنو ایک ہم مڈا چاہاں یا یہ بڑی جنگ عظیم میں تبدیل ہو جائے اس قطعے میں یہ حملہ کس نویت کا تھا جب آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں اچھا ہوا یہ ناظرین یہ کرنٹ رپورٹ کے نام سے اخبار ہے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے اور اس نے اندر کی کہانی وہ لے کر آیا ہے دوستو خبریں ہی آئی ہیں کہ ایران پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے فل فلیج حملہ کیا لیکن ایرانی مزائل سسٹم نے اس حملے کو ہوا میں روک دیا ایک تو ہے یہ خبر اب ایک اندر کی خبر میں آپ کو دیتو اندر کی خبر یہاں پہ یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے اسرائیلی بیٹ کولیبریٹرز لانچڈ کارڈ کارپٹرز فرم در سببز آف تہران تہران کے آس پاس اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کے جاسوس پوری دنیا میں پھیلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو تہران کے اندر بھی جاسوس ہیں اسرائیل کے اچھا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ باہر سے اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا اسرائیل نے اپنے جاسوسوں کو ایکٹیویٹ کیا انہوں نے تہران کے آس پاس کی علاقوں سے جو ہے وہ کارڈ کارپٹرز چھوٹے ڈرون نہیں ہوتے جو وہ چھوڑے ان کے ساتھ بارود بندہ ہوا تھا اچھا اب انہوں نے جا کے وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت بلاسٹ کیا وہ بلاسٹ کتنا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے اچھا وہ کیوں کیا اور بڑے پیمانے پہ کیا تاکہ ایران کا ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو اور اسرائیل کو پتا چل جائے کہ ایران کے ایر ڈیفنس سسٹم کی لوکیشنز کیا ہیں دیکھیں نا لوکیشنز ہوتی نا یہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں پہ انسٹالڈ ہے جب حملہ ہوگا تب ایر ڈیفنس سسٹم ریویل ہوگا وہاں پہ اسرائیل کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ ایران کا ایر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں پہ بچھا ہوا ہے اس نے پہلے چھوٹے لیول کا حملہ کیا تاکہ جان سکے ایک اس کا یہ پہلو ہے اور ایک پہلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ واقعی بڑا شدت کا حملہ تھا لیکن ایران نے اس کو روک دیا لیکن سٹی صاحب اس میں یہ پہلو بہت منشن کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ محتاط رد عمل دیا ہے جو امریکہ کی تلقین تھی اسرائیل کو اس کو ملہوزے خاطر رکھا ہے کے بجائے یہ کہ نیوکلیر فیسلیٹیز یا آئل فیسلیٹیز کے ملٹری فیسلیٹیز کو ٹارگٹ کیا اور وہ بھی جہاں وہ ویپنز تھے یا وہ میزلز تھے جو اسرائیل پر اٹیک کے لیے استعمال ہوتے تھے سو اب دوبارہ ایران کی طرف سے ایک اور دھمکی ایک اور حملے کی دھمکی یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا سیٹی صاحب میرا خیال ہے رک گیا ہے میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ مل کے فیسلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو آپ چھوڑ دینا چاہیے ٹیٹ فر ٹیٹ ہو گیا ہے اور ایران کا جو رسپانس ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ ڈیمیج میں میں کوئی نہیں ہوا زیادہ اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر کچھ کرنا پڑتا میرا خیال ہے یہ راؤنڈ جو ہے نا یہ ختم ہو گیا ہے تو ایران اسرائیل کا مگر وہ جو باقی اسیو ہے اسرائیل کا جو میڈلی سکے اندر جو اسرائیل کرنا ہے کہ اس کو تکنٹیو اور وہ اسیو ہے کہ اس کی کوشش یہ ہے اسرائیل کی کہ ہماس کو ہم نے ناک آؤٹ کر دیا ہے ہزباللہ کو بھی ناک آؤٹ کر دیں اور اسیسنیشنز کری آن کریں میرا خیال ہے اس کے سب بھی چیزیں ہوں گی کیونکہ اس کے ساتھ وہ ریٹیلیشن والی بات نہیں ہاتی اور ان کا فوکس اب ایران پر اتنا نہیں ہوگا جتنا فوکس ہزباللہ کی اوپر ہوگا اور ہماس کو ہم کو ہماؤں گا اور ہماس کو ہماؤں گا اس لئے در اکتہ ہے کہ اسی ہے وہ اسرائیل کی جو مکان ہے